بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین میری آج کی ویڈیو آخرت کے بارے میں ہے آخرت کی عدالت کے کچھ قوانین آخرت کی عدالت کے کچھ قوانین ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے آخرت کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے یہ قوانین جان دیجئے نمبر ایک ساری فائلیں بالکل اوپن ہوگی سورہ بن اسرائیل آیت نمبر تیرہ ترجمہ اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ عمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا پا لے گا نمبر دو سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی سورہ کاف آیت نمبر اکیس ترجمہ اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا نمبر تین کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا سورہ کاف آیت نمبر انتیس ترجمہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں نمبر چار آپ کی دفاع کے لیے وہاں کوئی وکیل نہ ہوگا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چودہ ترجمہ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے آج تو تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے نمبر پانچ رشوت اور سفارش بلکل نہیں چلے گی سورہ شورہ آیت نمبر اٹھاسی ترجمہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد نمبر چھے ناموں میں کوئی تشابہ نہ ہوگا سورہ مریم آیت نمبر چونسٹ ترجمہ مہارا رب بھولنے والا نہیں ہے نمبر سات فیصلہ ہاتھ میں دیا جائے گا سورہ الحاقہ آیت نمبر انیس ترجمہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو نمبر آٹھ کوئی غائبانہ فیصلہ نہیں ہوگا سورہ یاسین آیت نمبر بتیس ترجمہ اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے نمبر نو فیصلے میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگا سورہ کاف آیت نمبر انتیس ترجمہ میرے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے نمبر دس وہاں جھوٹے گواہ نہیں ہوں گے سورہ نور آیت نمبر چوبیس ترجمہ جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے عمال کی گواہی دیں گے نمبر گیارہ ساری فائلیں حاضر ہوں گی سورہ المجادلہ آیت نمبر چھے ترجمہ جس سے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے نمبر بارہ نمبر بارہ اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے جات رکھئے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا دورانیا ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے دنیا میں جتنے بھی قاضی اور گواہ خرید لیے جائیں فیصلے اپنے حق میں کروا لیا جائیں یا انصاف پسند جج کو ہی درا دھمکا کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا جائے ایک نہ ایک دن اس عدالت میں بھی پیش ہونا ہے جس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی نہ ہی اس جج کو خریدا جا سکے گا نہ کسی بڑے کی سفارش قبول ہوگی کیونکہ اس جج سے بڑا تو کوئی ہوگا ہی نہیں پھر ہم کیوں تھوڑے فائدے کے لیے زیادہ نقصان کو خرید رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کرنے حق بات سننے اور حق بات برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عدالت کے روبرو پیش ہونے کے لیے صحیح تیاری کی توفیق دے آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاک اللہ حیر کسیرہ آپ سب کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ 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 شکریہ